ایران، اسرائیل، حزباللہ، حماس یہ لگاتار ایک دوسرے پر حملہ کر رہے ہیں اور ایسے میں لگتا نہیں کہ کوئی بیچ کا راستہ یا کہیں پر کوئی سیز فائر کی امید دکھائے دی رہی ہے ایران کس طرح سے اٹاک کرے گا اور اب تو یہ بات نکل کر سامنے آ رہے ہیں کہ روس ایران کے پیچھے اب ایک وال بن کر کھڑا ہو گیا ہے یہ وال کس طریقے کا ایران کو ملنے جا رہا ہے روس کی طرف سے کس طرح سے وہ اسے پروٹیکٹ کرے گا باتچیت کرنے کے لئے میرے ساتھ میرے سیوگی میانک چڑ گائے ہیں میانک یہ جو پوری لڑائی ہے آپ یہ کہیں کہ آپ یہاں پر کوئی سیز فائر دکھائی نہیں دے رہا کوئی باتچیت کے بیچ کا راستہ دکھائی نہیں دے رہا ہے آپ تو صرف یہاں پر ایک چیز دکھائی دے رہی ہے جنگ جنگ اور جنگ بلکل ٹھیک کہہ رہا ہے اس پورے وار میں ایک بڑا ٹرننگ پوائنٹ آتا دکھائی دے رہا ہے روس نے پتن نے ایران کو اپنا مسائل دیفنس سسٹم ایران کو دے دیا ہے ایسا بتایا جا رہا ہے سوتروں کے حوالے سے کہ کافی سارے اس فور ہنڈرڈ سسٹم جو ہیں وہ روس نے ایران کو دیئے ہیں اس فور ہنڈرڈ جو ہے یہ جیسے اسرائیل کا آئرن ڈوم مسائل دیفنس سسٹم ہے اسی طرح سے یہ اس فور ہنڈرڈ جو ہے یہ روس کا مسائل دیفنس سسٹم ہے اور نیلو یہ بہت زیادہ ایک کیوریٹ ہوتا ہے اگر آپ کی سیما کے اندر کسی بھی طرح کا وار پلینس اندر فائٹر پلین اندر آتا ہے یا کسی بھی طرح کی مسائل اندر فائر ہوتی ہے اندر آتی ہے آپ کی سیما کے یہ اس کو فوراں لوکیٹ کرتا ہے اور اس کو لوکیٹ ہی نہیں کرتا بلکہ اس کو توراں ڈسٹروائی بھی کر دیتا ہے مطلب اگر ہم سرال شبدوں میں اگر سمجھیں تو جیسے اسرائیل کا آئرن ڈوم سسٹم ہے کسی بھی طرح کی جب مسائل یا روکیٹس اندر آتے ہیں ہزباللہ کے تو آئرن ڈوم اسے ختم کر دیتا ہے بلکل ایسے ہی اب یہ سسٹم اس فور ہنڈریڈ یہ ایران ایکیوریسی بہت زبردست ہے اب یہ ایران کے کئی پورٹس پہ ایسا بتایا جا رہا ہے کہ جو ائر بیس ہے وہاں پہ جو پورٹس ہے وہاں پہ اور کئی جگہ نیوکلئر پلانٹس کے آس پاس اس فور ہنڈریڈ تینات کر دیے گئے ہیں اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اسرائیل کی طرف سے کوئی بھی فائٹر جیٹ ایران کی سیوہ میں داخل ہوتا ہے یا کوئی مسائل امریکہ کی داخل ہوتی ہے تو یہ اس فور ہنڈریڈ اس کو ترنٹ ڈیٹیکٹ کرے گا اور اس کو وہی پہ نشتنابود بھی کر دے گا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس پورے وار میں اب یہ ایک بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے ہتھیاروں کے لحاظ سے دیکھیں نیلو اس پورے ایریا میں وہ ابھی ڈائریکٹ وار تو نہیں ہوا ہے لیکن ایک ہتھیاروں کی بہت جبردست جو ہے وہ کمپیٹیشن شروع ہے کہ کس کے پاس کتنے ہتھیار ہیں تو ایسے حالات میں یہ جو اس فور ہنڈریڈ ہے یہ ایران کا ایران کو ملنا روس کی طرف سے یہ ایک بہت بڑی گھٹنا مانی جا رہی ہے اور بہت مطلب اس سے ایران کو ایک بڑا بوسٹ ملنے جا رہا ہے اسرائیل اور امریکہ کے خلاف ہو گیا ہے اپنے ہتھیار ایران کو دے رہا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک طرف امریکہ یہ کہتا ہے کہ اگر اسرائیل پر حملہ ہوتا ہے تو وہ اسرائیل کی مدد کرے گا تو دوسری طرف روس ہے اب ایسے میں بائنگ ذرا یہ بتائیے چونکہ اب ہتھیاروں کا آدان پردان ہو رہا ہے ایک طرف سے امریکہ اسرائیل کو ہتھیار سپلائی کر رہا ہے دوسری طرف سے روس دے رہا ہے آپ کو ایران کو اسے پروٹیکٹ کر رہا ہے ایسے میں اب یہ ہم مان کے چلے کہ جو لوگ اب تک مارے جارے بھلے یہ پروکسی وار کیوں نہ ہو لیکن یہ پروکسی وار لوگوں کی جان لے رہا ہے اور شانتی کی امید اب بلکل ختم ہو چکی ہے اور یہاں سے اب یہ اور آگے محول ٹینشن بھرا ہوگا آپ نے بلکل ٹھیک کہا کہ دیکھیں پیس پروسیس جو ہے وہ ابھی کسی طرف آگے کسی کنکلوجن کی طرف آگے بڑھتی نہیں دکھ رہی ہے اور آپ دیکھیں کہ یہ جو پورا میڈیلیسٹ ہے اس کو امریکا نے ایک چھاؤنی میں تبدیل کر دیا ہے اگر آپ دیکھیں میں آپ کو کچھ بتاتا ہوں جیسے جو بھومدی ساگر ہے اس میں جو ہے USS آرلی برگ USS جورجیا USS روزویلٹ یہ وہ وارشپس ہیں جو امریکا نے بھیج رکھے ہیں اب آگے دیکھیں جیسے ریڈ سی ہے لال ساگر ہے وہاں پہ USS کول ہے سویس کنال میں USS بلکلی ہے یہ ہم آپ کو وہ وارشپس بتا رہے ہیں جو کی امریکا نے ایران کے آس پاس لگا رکھے ہیں جیسے اومان کی کھاڑی ہے وہاں پہ USS رسل ہے Michael Murphy ہے Daniel ہے اور اسی طرح سے اینوائ اور USS مکین آپ دیکھیں یہ ایران کے آس پاس امریکا نے اپنی پوری کہتے ہیں کہ کاری پچاس پرسنٹ نیوی جو ہے فورس وہ پوری یہاں پہ اتار رکھی ہے تو آپ اس سے انداز لگائیے کہ اس پورے شیطر میں کتنے بڑے پیمانے پر ہتھیار اور بارود جمع ہے روس نے ایران کو اگر S-400 دیا ہے تو اس میں پھر یہ بھی مانا جا رہا ہے کہ دوسری طرف امریکا نے بھی یہ سنشت کر رکھا ہے کہ اگر ایران کی طرف سے کوئی میزائلز فائر ہوئے اسرائیل پر تو اس کو بھی ہر حالت میں اس کو روکا جائے اس کا جواب دیا جائے دوسری طرف یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ نورتھ کوریا وہ چین روس یہ سب مدد کر رہے ہیں ایران کی ہتھیاروں کے معاملے میں تو آپ دیکھیں میڈی لیسٹ پورا جو ہے وہ ایک ہتھیاروں کے جکیرے پر بیٹھا ہوا ہے اور سب سے بڑی بات ہے چونکہ پیس جو ہو رہا تھا اس وقت باتچیت چل رہی تھی شانتی وارتہ کی لے کر اسے لے کر بھی اب سوال اٹھنے لگے ہیں اور اس میں بھی امریکا کے بھومکا پر سوال اٹھ رہے ہیں بار ہو اور اس کے بعد وہ پلٹوار کرے تاکہ یہ نہ ہو کہ ہم نے تو بھائی پیس کی باتچیت کی تھی لیکن ایران کی طرف سے اگر حملہ ہوتا ہے تو پھر ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے اس طرح کی منشاہ ہے اس طرح جانکار یہ بھی بتاتے کہ امریکا اسی چیز کا بیٹ کر رہا ہے کہ آگے آنے والے سمیں میں اس کا نام خراب نہ ہو اس پر باتیں نہ آئیں دیکھیں یہ جب پیس پروسیس کی بات ہو رہی ہے آپ دیکھیں اس میں جو ہے کافی ساری چیزیں ہیں جو ایسا لگتا ہے کہ یہ پیس پروسیس کسی کنکلوجن کی طرف نہیں بڑھتا دیکھ رہا ہے ایک طرف جو ہے وہ اسرائیل کے پردان منتری نیتن یاہو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماس کے اوپر ذمہ داری ہے پیس پروسیس کو آگے بڑھانے کی دوسری طرف ہماس کا کہنا ایسا ہے اور ایران کا کہنا ایسا ہے روس بھی اب یہ بات کہہ رہا ہے کہ پیس پروسیس اس لیے آگے نہیں بڑھ پاری کیونکہ امریکہ اور اسریل ہر بار جو ہیں اپنی طرف سے کوئی شرط لگا دیتے ہیں تو ایک پرکار سے دیکھیں یہ ایک بڑا ایک دوسرے پر بشواس کی بڑی سخت کمی ہے تو اس کی وجہ سے ایسا لگتا ہے اور ہتھیاروں کا ایک پورا جمعوڑا اس پورے علاقے میں اور لگاتار گزہ میں حملے ہو رہے ہیں ہزباللہ اٹیک کر رہا ہے اسریل کی طرف سے اٹیک ہو رہے ہیں تو ایسی ستھی میں پیس پروسس کسی کنکلوجن کی طرف ایس آف ناؤ تو بڑھتی بھی نہیں دکھ رہی ہے بلکل آپ یہ سمجھے اور لگاتار یہ کہا جا رہا ہے کہ چونکہ گزہ کی بات کی جائے گزہ کی دھرتی کو اسریل چھوڑنا نہیں چاہتا اس کے بھی کئی محتوپونڈ کارینے کہتے ہیں پراغرتی گیس کا بھنڈار ہے گزہ کا جو پورا علاقہ ہے اس کے علاوہ جو کچھا تیل ہے اس کی بھی کافی زیادہ بھنڈار ہے ایسے میں وہاں سے اسریل آرمی ہٹنا نہیں چاہتی ہے اور یہیں پر بات آ کر تھم جاتی ہے لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے چونکہ ایران یہ سمجھ چکا ہے ابھی دیکھئے وہ نیکلیر ٹیسنگ کر رہا ہے یا بم بنانے کی کوشش کر رہا ہے ایران لیکن اس کے باوجود یہ سب کر رہا ہے بلکہ امریکہ اس پر کتنا زیادہ دباؤ بنائے ہوئے ہیں ایک طرح سے کہہ گے کہ بہت سارے سینکشنز اس پر لگے ہوئے ہیں اسے لگتا ہے کہ کچھ اور سینکشنز لگا بھی دیے جائیں گے تو بہت مشکل نہیں ہوگا کیونکہ اس سے پہلے ہم نے رشیہ میں بھی دیکھا تھا کہ سینکشن لگے تھے لیکن تیل بھارت نے بھی خریدا تھا تو ایسے میں وہ بلکل ایک طرح سے یہ ہے کہ آپ کتنے بھی سینکشن لگانو ہمیں جو کرنا ہے ہم کریں گے یہ آپ نے بلکل ٹھیک کہا کہ دیکھیں یہ سینکشنز لگانے کا معاملہ ہے تو اب یہ بات ایک دم صاف ہے کہ ایران اب اس بات سے بلکل زیادہ چنتیت نہیں دکھ رہا ہے کہ اگر امریکا یا یورپین کنٹریز اس کے اوپر کسی طرح کے سینکشنز لگاتی ہیں تو اس سے در کے وہ اپنے کوئی پروگرام رکھے گا اب وہ اسٹیج سے ہم باہر آگے نکل چکا ہے یہ بات ایران بھی اچھی طرح سمجھ رہا ہے روس بھی اچھی طرح سمجھ رہا ہے کہ کچھ تیل کی سب کو ضرورت ہے سینکشنز آپ لگائیں چاہے نہ لگائیں کچھ تیل تو بکنا ہی ہے جو اس وقت ہے تنشن میں ہے اگر ایران کو حملہ کرنا ہے یا ہجبولہ کو حملہ کرنا یا اسرائیل کو حملہ کرنا ہے تو یعنی وہ حملے ہوں گے ان سب چیزوں کو لے کر رکنے والا نہیں ہے یہ آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہو کہ سینکشنز یا انٹرنیشنل دباؤ یہ اب اتنا بہت زیادہ کام کرتا نہیں دکھ رہا ہے یہ ضرور ہے کہ اگر کوئی کوٹنی تک سولیشن نکل آئے کوٹنی تک خلیس پورے معاملے کا نکلتا دکھائی دیتا ہے تو وہاں پہ تھوڑی سی امید ہے یون نے بھی چٹی لکھی پتن نے یون میں شاید کوئی چٹی لکھی یہ کہا جا رہا ہے کہ روس کی طرف سے یون سیکیورٹی کانسل میں ایک پرستاو رکھا گیا ہے اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو پیس پروسیس ہے اس میں یہ آگے نہیں پڑ پا رہا ہے اس کی بڑی وجہ امریکہ ہے ایسا روس نے امریکہ کو زمیدار ٹھرایا ہے کہ امریکہ کے اپنے انٹریسٹ کے چلتے جو ہے وہ اس پوروے ایریا میں جو پیس پروسیس نہیں ہو پا رہی ہے اور اس میں یون سیکیورٹی کانسل کو ہستاک شیپ کرنا چاہیے لیکن ابھی آپ دیکھیں جو آپ نے بات کہی وہ بلکل ٹھیک ہے کہ اس پورے علاقے میں اب جو جس طرح سے ہتھیار ہیں ہے نا ایک ہتھیاروں کی ایک ریس سے چھڑی ہوئی ہے ایران کچھ آروں طرف سے امریکہ گھیر کے بیٹھا ہوا ہے دوسری طرف ایران لگاتار اپنے جو ہے وہ وار موڈ میں تیار ہے روس اس کی مدد کر رہا ہے تو ایسی استطیق میں دیکھیں ابھی کیا ہوا کہ ایران نے اپنا جو ایئر اسپیس ہے اس کا جو پششمی علاقہ ہے اس کی ایئر اسپیس کو بند کر دیا جیسے یہ ایئر اسپیس کو بند کرنے کی کوئی بھی کنٹری جب ایئر اسپیس بند کرتی ہے تو وہ تھوڑا سا ایک الام کی طرح جاتا ہے کیونکہ کبھی بھی کوئی بھی جب بڑا حملہ ہوتا ہے وار ہوتا ہے تو اس میں پہلی شرط یہ ہوتی کہ وہ کنٹری اپنا ایئر اسپیس بند کرتی ہے تو ایران نے جیسی اپنا ایئر اسپیس بند کیا امریکہ میں اسریل میں اچانک یہ پینک ہوا اور سیوگی دیشہ ان کی نظر اس بار پر ٹکی ہوئی تھی کہ کہیں ایران کچھ بڑا حملہ تو نہیں کرنے جا رہا تو ایک چیز تو یہ ہو گئی دوسری ایک بڑی چیز یہ ہے کہ ایسا کہا جا رہا ہے کہ ایران جو ہے وہ اگلے کچھ دنوں میں اپنے چودہ پندرہ سیٹیلائٹ لانچ کر سکتا ہے تو یہ اسپیس کی دیشہ میں ایران کی طرف سے جو ہے ایک بڑا قدم مانا جا رہا ہے تو ایسے میں دیکھیں کہ اب یہ وار جو ہے وہ میزائلز بھی ہے اس میں سپیس فیکٹر بھی انوالو ہے تو اب یہ پورا جو ایک پرکار سے ایک بڑے یود کی طرف دیرے دیرے ہی سہی بھلے وار ابھی نہیں ہے لیکن وہ کہتا ہے نا کہ کلوک ٹک ٹک کر رہی ہے تو وہ ایک بڑے یود کی طرف ہم آگے بڑھ رہے ہیں ایسا دکھائی دیتا ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ پہل کون کرے اس کا بے انتظار ہے یہ ایک ڈپلومیسی ہے کہ آخر کون پہل کرے گا کس کے ذمہ کہتے ہیں کہ آپ کو ذمہ دار نہ ٹھہر آیا جائے اسی لئے سب اپنی اپنی طرف سے چپ ہیں لیکن اپنے اپنے ہاتھیاروں کو بالکل پتانے ہوئے ہیں ایک دوسرے پر پروکسیز لگاتار وار کر رہے ہیں اب یہ جو یود ہے وہ کہاں پر جاتا ہے کیونکہ یہ چھوٹے چھوٹے یود ہی بڑے یود کا روپ لیں گے لیکن جو چھوٹے یود ہیں وہ کس طرف جا رہے ہیں کس طرف سے کیسے آگے حملہ ہوتا ہے اس پر لگاتار ہماری نظر بنی رہے گی اب بنے رہے ہیں ہمارے سلام